اسلام علیکم فرنج میں ہوں آفنین پری اور میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں اینر پاکستان پر خاص ملاقات سیزن چو کے ساتھ جیسے کہ ہم آپ کو فیمس پرشائلٹیز کے ساتھ ملواتے ہیں ان تمام پرشائلٹیز کے ساتھ جنہیں آپ ملنا چاہتے ہیں جن کے بارے میں آپ جانا چاہتے ہیں جن کے زندگی کے راز آپ جانا چاہتے ہیں کیونکہ تھیٹر پر جو ہوتا ہے جو آپ کو نظر آتا ہے بیسیکلی بیک اینڈ پر بیسا نہیں ہوتا ان کی جو پرسنل لائف ہے ان کی جو نیجی لائف ہے اور بیک سٹیٹ پر جو باتیں ہوتی ہیں وہ تمام باتیں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں ہمیشہ اور آج بھی ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ایک بگ فرسالٹی موجود ہے کسی تاروخ کے محتاج نہیں ہے ماشاءاللہ بہت کم وقت میں بہت زیادہ نام بنانے والی ہماری بڑی پیاری اور بڑی خوبصورت ایکٹرس بڑی پیاری اور بڑی خوبصورت ادھاکارہ ہانجی کسی تاروخ کے محتاج نہیں ہے چاہت بلوچ اسلام علیکم چاہت کیسے ہیں آپ جو بارکن اسلام میں برکو ٹھیکو ٹھیکو آپ نا ہے ہمیرے میں عمرانہ میرا سفر بہت مشکل رہا بہت بہت مشکلات ہیں بہت مشکل چاہتاہ ہوں پر حول میں عمرانہ میرا آپ کمے مجھے آپ کھان پر بہت مشکلات اور انہیں محتاج ہے اس کا میرا فیمر سینگ Palooch اور جو بہت مشکل و معادلوں پریا میں ام Julا رہے سید ایڈاثیں اس پر گوز بنیڈائی ا تین رہ رہ کر تھا تھا سرا کے معلوموں پر اسمولہ مویلوہ بہت رہو ہیں تو بچ کسمت لے آئی جب میں گھر سے نکل آئی تو پھر جانے لیچے جانے کا کور راستہ نہیں تھا پھر چنج لوگوں کے ہاتھ میں آئی جسکہ میں لیاقت پر گئی میرے وہاں پر یہ برو تھے ان کے پاس گئی تو وہاں کا مال وہاں کا اٹھنا بیٹھنا رہنا کچھ اور تھا میرے شوق تھا جب میں گھر سے نکل آئی ہوں تو پھر میں نے کہا پھر کچھ بڑھنوں کچھ کروں اپنے لیے اپنے بہن بھائیوں بھی یہ کچھ کروں تو میرے پھر گھر سے نکلی وہاں پہنچی وہاں سے پھر دیکھا کہ مجھے کچھ نظر نہیں آرہا تھا کہ یہاں میں کچھ بند سکوں گی یا کوئی مجھے کچھ نظر نہیں آرہا وہاں پھر میں نکلی آگلی تیسلاباد تیسلاباد آئی تو پھر میں نے بہت محنت کی اتنی کی محنت کی کہ جسنا مجھے ہو سکا پریشانگی ہو جاتی تھی روتی بھی تھی اللہ سے دعائیں مانگتی تھی کہ یا اللہ میں کچھ بنجم اگر کچھ نہ بنی زندگی ہرچس خراب ہو جائے گے پھر میں ہوتی تک ہوتا 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 ہے جسے جیسے لوگوں کے ہاتھ میں آتے ہیں آپ وہ وہ ہی کام کرواتے ہیں ایک چھوٹا بچہ ہے اس کو پڑھاتے ہیں اس کو نہ پڑھا ہے جس کام پہ لگایا جائے اب دیکھنے کے مراسی بلوڑ ایک ہی قوم ہے جس کام پہ لگاتے ہیں تو وہ ہی جو انہیں کے پاس جاتے ہیں جو انہیں کے علاقوں میں جاتے ہیں جو انہیں کے باتائیں لے دیں تو اس کے پاس جو جاتے ہیں ان کو وہ سکھاتے ہیں جو ایک مسلم کی فنکشن کرتے ہیں شو کرتے ہیں اس کے پاس جاتے ہیں تو ان کو وہ طریقہ سکھایا جاتا ہے ایک سی بڑی اوسر ہوگئے یا درہکٹر ہوگئے ان کی نظر پہے لیکن ایک میں بات آپ کو بتا لیں شیر میل جتنے بھی ہیں چاہے وہ مسلم کی بڑی ہے چاہے وہ مسلم کی دن آنے چاہے وہ بھیک مانگنے والا بھی ہے تو ان میں ٹیلنٹ بہت ہے لیکن ان کو ابھی کوئی ملتا نہیں ان کو موقع نہیں ملتا ان کو موقع نہیں ملتا اگر کوئی موقع بھی ملتا مشکلات بہت آ جاتی ہیں تو ابھی میرے گروہ نو سے دس کا لوگیں معدی ہم ہوتا پہم کسکلات اس بات کے پاس میں ہوتا ہے مجھے اس نے بتا رہا ہے کہ اس کو ہر تاشوہ ہے لیکن شوه پر جانا ہے بھلانی دیٹ شہ، ایک دیری رکھی ہوئے ہیں بھلانی دے بھوٹی ہے ان نے بھوٹکے پاس رہتی ہے اس کی آپ کو بتانایا ہے اس کی درد کا پہم کھنٹ لکن بھلانی دے کرنا ہے ہم نے اسی دیر شہ کی کرنا ہے فیصلہ باد، ملتان، گجران والا، سائیوال کہیں بھی تو اس نے مجھے بتانا ہے کہ بیٹا کونسی کریں گرو کا تلچہ ہماری پیلڈ میں بہت بڑا ہے کہ ہم گھر سے نکلتے ہیں نا ہمیں پیدا ماں باپ بھروڈ کیا ٹھیکے نا ہم اپنی ماں باپ کو بھی ملتے ہیں ٹھیکے نا جو حقے ان کا بھی عطا کرتے ہیں جو ان کا حق ہے ٹھیکے نا ان کے بعد ہمارے ماں باپ گرو ہوتے ہیں جو ہمیں مزن کے پرموٹ کرتے ہیں ہمارا خیار رکھتے ہیں کھانے پینے کا ایک اولاد کی طرح ماں بھی اور باپ بھی ہے کیونکہ مشکل تیم ہوتے ہیں گرو ساتھ ہوتے ہیں کہیں بھی ایوٹ سے جاتے ہیں کہ مسلا ہو لڑائی جھگڑ ہو سو معاملات ہوتے ہیں تو گرو نے آگے ہونا ایک گرو کا ہونا ضروری ہے ٹھیکے بلکہ یہ مسلم لوگ ہوتے ہیں بس یہ اپنی خوشیاں ایسے چھوڑ موٹی پارٹی گھر میں رکھ لیتے ہیں ایک آئی لیتے ہیں تو دونس ہوتا ہے تو ایسے آپ اس میں ویڈیو بنہ لیتے ہیں تو وہ ویڈل کر دیتے ہیں پھر وٹسپ پہ ایسے تو اس کا نا آگے جب ایس بی پہ جاتی ہے فیس بک پہ تو اس کا غلط مسلم کے بنا کے اینگل اس کو آگے پیش کرتے ہیں ایسے بھی کرنا چاہیے تو دوسرے نور پہ نہ شاتی ہوتی ہیں نہ مسلم کہ تو ایسا ہوتا ہے سین کا کچھ بھی نہیں ہے یہ فیک ہے تو یہ مسلم کے نا غلط کرتے ہیں کہ عشق نہ مجھے بس سمجھو کہ مجھے عشق ہے اپنی کام سے اپنی گروہ سے اور ان سے جو مجھے اتنا پیار دیتی ہیں ان سے مجھ سے تو مجھے پتہ نہیں لیکن میں آج تک کسی سے جائلس نہیں ہوئی تو ہم جب بھی ملتی ہیں نا مجھے ملجت کی میری فیمیس مسلم کے اچھی سہلی ہیں جن کا نام ہیں خوب دورت بھی ہیں میری حام عمر لگا لو تو کچھیں ملتی ہیں ہستی کھیلتی رہتی ہیں باکشپ لگاتی ہیں کبھی میں ان کے پاس چلی جاتی ہوں کبھی وہ ملے پاس آتی ہیں تو ایسا سین آج تک نہیں ہوا تو میری مجھ میں شاید ایسا چلتی ہے نہیں پس اس چیز کے معاملہ مسلم کے بہت ہیں کہ ہرسے میں نکلی تب مسلم کے کچھ بھی ایسا نہیں تھا تو بڑی مسلم کے ٹیم کو دیکھا کہ میں بتان سکتی ہو کہ ایسا ٹیم تھا تو اس ٹیم کو زور جاد رکھتی ہوں وقت کا کوئی پتہ نہیں اور روج اور سوال انسان کی زندگی کے ساتھ آتے ہیں تو انسان کو مثلا کہ اچھا طریقے سے چلنا چاہیے سور سمیت کے چلنا چاہیے کہ کبھی بھی مشکل ٹیم آ سکتا ہے لیکن میں مشکل ٹیم بہت دیکھا ہے بالکل مجھ میں نے سپورٹ نہیں کیا مثلا کہ ابو ڈانتے تھے گھر والے بھی روکتے تھے بالکل زہری پاتے ہیں جب کوئی میری کاز تھے وہ بلوچ ہیں چاچے رشتدار سب کہتے تھے کہ اس نے ہماری بیسی کروانی ہے اس نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے اس کو مار دو اس کو بان دو جو بھی معاملہ سے اس ٹیم اس ٹیم تو بہت سارے مسم کے ایساسین ہوئے ہیں تو میں کچھ بتا بھی نہیں سکتی آپ کو لیکن بہت مشکل ٹیم تھا انہوں نے بہت مجھے روکا لیکن پھر بھی میں نے آنا تھا میری کسمت میں لکھا کہ میں آگئی اب مجھے مشلل سب کیار کرتے ہیں میری چاچے ایسے تو آپ کو پتے پھر آج کل جو پیٹا کماتا ہے اس کی زیادہ ہوتی ہے صحیح چاہے پیٹا ہو چاہے بیٹی ہو جو کماتا ہے اس کی زیادہ ہوتی ہے لیکن پھر بھی چاہے بہت سکتا ہے جس کی وجہ سے بھی لیکن پیار کرتے ہیں بہت خوشی ہوتی ہے وہ میرے پاس آتے ہیں میں ان کے پاس جاتی ہوں دیکھیں جی ماں پاپ کا ایک مفائن مطلب کے مکلس رشتہ ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے لئے ان کی اولاد ہے انہوں نے مجھے ہمیں پیار کرنے کی میرے ابویں ماشاءاللہ وہ میرے ہمیشہ دعائیں کرتے ہیں جو بھی تھا پہلے جو بسن کے جیسی تھی انہوں نے مجھے مارا جو کچھ کیا لیکن آپ بسن کے نئیتنا خوش ہوتے ہیں کہ مجھے دعائیں دیتے ہیں روتے گئیں میرے لئے کہ بسن کے تم اکیلی ہو میری ماں پاپ کا تو ماں پاپ کے بارے تو کچھ نہیں کہتے کہ ان کا مطلب سر رشتہ ہے چاہے ان کے لئے پیسی ہوں نہ ہوں بس ہماری یہ خوشیوں ہوتی ہیں چھوٹ چھوٹی مصن کے سالگرہ ہمارا مین ایمیٹ سے یہ ہوتا ہے جیسے آپ کے گھر میں بھائی کی شادی ہے یہ ہماری مصن کے ہوتی ہیں وہ میری پرینڈ ہے جیسے کہ میری نام بتا سکتا ہوں جیسے راول پینڈی سے پڑی تھی اور بیجیلیا کوئین مہک ملک میری پیس پرینڈ بہت اچھی میرے دوستے کام اپری جگہ اور مصن کے تلاش اور بھی کافی شی میلز ہیں بڑی بارو ہو گئی مصن کے رمالالی اروا خان کافی اچھی شی میلز ہیں تو ہم جب کٹھی ہوں گی تو ہماری کوشش ہی ہوگی کہ میں اس سے زیادہ خوبصورت دکھوں اس سے زیادہ میں گانا کرواؤں اس سے زیادہ میں پیسی پکھواؤں یعنی پینڈز جو ہوتے ہیں وہ ہاتھ میں دیتے ہیں جس کو پرفارمنس ہماری اچھی لگی انہوں نے آنا ہے ہماری ہوسرا بزائی کرنے ہاتھ میں دینے جو ہم نے لینڈڈ کروانا ہے تو وہ ایک ڈائری پر لکھا جاتا ہے کہ میں نے ایک لاکھ رو پہ دیا ہے تو وہ لکھا جائے گا چاہت بلوچ گروہ کا حوالہ ضرور چیزا میں ہاجی بٹو کی چیزا ہوں تو انہوں کا حوالہ ضرور دیں گے کہ ہاجی بٹو کی چیزا چاہت بلوچ ایک لاکھ رو پہ لینڈڈ کروانا ہے سب سے پہلے میں جب تکتا ہوں کہ جیسے کہ میرے ایڈی کارٹ بنا ہوئے وہ میرے گھر والوں سے ہیں ٹھیک ہے نا امرانہ لکھا ہوئے میرا سلنام امرانہ لکھا ہوئے جس کنی بھی جہتا جو بھی ماملات تو وہ میں نے اپنی فیملی کو تو گروہ کا جو ہاتھ کوتا اس کو مل جاتا ہے جیسے ہم نے شوہر پہ جانا ہے شو کر رہی ہوں جہاں تو مجھے پیرمنٹ ملی ہے پانچ لاکھ پہ چھے لاکھ پہ ملی ہے تو اس میں میں نے مسل کے لاکھ دے لاکھ پہ پکرا دے ہماری میری فیوریٹ میری اچھے لکھی ہے جن کو میں بچپٹ سے کوپی کرتی تھی وہ ہماری سینئر بھی ہے بڑی بھی ہے نائلا حاشم تو ماشاءاللہ کہیں بھی انٹرویو دیکھے گی تو میڈم جی میرا دل سے آپ کو اسلام علیکم ہماری سینئریں ہم سب کی پہنچانیں ہماری سینئریں ہم سب کی پہنچانیں تاریف کروانے والی جو ہماری شی میر ہیں چاہے کراچی سے پشاور تک ہوں ہم کہیں بھی ملیں گے اچانک بھی ملاقات ہوگی یہ نہیں ہوگا کہ یہ کون ہے کون نہیں ہم اچھے طریقے سے ملیں گی اچھے طریقے سے ملیں گی یہ کہیں بھی ہونا ہے ہماری روح ایسی ہے کہ ہمیں کہیں بھی ملنا ہے ایسا ملے لگے گا ہمیں بتائیں ہم کتنے عرصے سے ایک دوستے کو جانتی ہیں مکہ یہ بھی کبھار ہو گی جاتا ہے جنالہ جانتا ہے ہمیں بتاؤ کہ مکرنگا گا سب کو پتائیں جتنے بھی مثل کے مثل کے عرصے سب چانتی ہوں گی سب کو پتہ ہوگا کسی کو جن کو بھی نہیں ہے ان کو بھی پتہ چل جائے گا میری پیورٹ آرٹس افٹر آپ مجھے گجرہ علم کیا تھا ان کے ساتھ کام مجھے ہوتی مطلب کے اچھا لگا بہت زیادہ کام کرتی مجھے نام بھی جاد ہے اچھا بھی لگا اور نام بھی نہیں آرہا ساجن عباس ساجن عباس پہلا ڈراما میں نے کیا تھا سائیوال میں چار پانچ سالوں اچانکی ایسا ڈراما تھا چھوٹا سا تو شوق تھا مجھے میں نے کہا یہ بھی کر کے دیکھوں تو وہاں کے بڑے سوٹ پہ چھوٹے سے اس کا نام تھا حافظ اور انہوں نے تین دن کا گراما کروایا اس کے بعد کوئی پبلک سٹی نہیں کچھ بھی نہیں تھا میں نے پر فارم کیا تو اس کے بعد بس پھر اپنے کام پہ شروع ہوگی لیکن فنکشن جو ہے وہ اپنی جگہ لیکن تھٹھا جو ہے نا تو تھٹھا بسنگی کرنے چاہیے اس پہ انسان کو بہت کچھ سیکھنے پہ ملتا ہے کافی اپنے کام پہ ہوا ایسی اچھا تو اس کے بعد پھر کہتے ہیں نا کہ اس کو اللہ پاک دے پھر رسیب میں تھا میں نے آنا تھا تو میں آگئی محنت بہت کی اور باقی عوام آرین ان کی کمال مہربانی کے جو اتنا ہمیں پیار دیتے ہیں انہوں نے چاہا کہ نہیں ان کو بھی موقع ملنا چاہیے کہ آئیں اسٹیج پہ پر فارمس کریں تو مطلب کے دنیا نے آکے لائک کیا لائک کرتے ہیں امید میں بات کریں کاملی کوریمنٹ سے جو بھی ہیں جیسے کہ پھر رسیب ان سے میری رویسٹ ہے شی میل اپنی بات کروں گی جو بچارے محنت اور شی میلیں غریب ہیں جو اپنے سپورٹ کو دنیا کیسے ٹیم بزارتے ہیں شو بھی جاتے ہیں شو بھی جاتے ہیں ان کو فردول پکڑ لیتے ہیں ٹھیک ہے نا ان کو رکھتے ہیں بات کریں بات کرتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے انسان ہیں جو لوگ آپ ان کو پکڑتے ہیں آپ ان کو سمجھائیں ایسے نہیں ایسے لیکن آپ ان کے ساتھ بہت کرتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے میری جو گوریمنٹ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ شی میل جتنے بھی ان کے بارے سوچا جائے بہت معصوم لوگ ہوتے ہیں اندر سے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں بات کریں کریں دنیا کو ہس ہاتے ہاتے ہیں ان در سے بہت مشبور ہوتے ہیں کیسے ٹیم وقت گزارتے ہیں مانگ کے ناج کے آپ نے کس طریقے اپنا جسم بیج جو بھی ہیں معاملات اپنا میں بہت مشکل سے ٹیم گزارتے ہیں ان کے لئے سوچا جائے ان میں میں بھی آتی ہوں مجھے اللہ تعالی نے بنائے انسان تو ہوں کیا ہوا اپنے عورتنی مرد نہیں انسان ہوں لیکن ہمارے بارے سوچا جائے لیکن جو دنیا ہم بلیک مل کرتی ہیں دھمکاتے ہیں لیکن میں چلو شکر اللہ حمدللہ میں وہ کام تک پہنچی ہوں لیکن وہ جو ہیں پیچارے مسل کے بہت مشبور کے فنکشن پر جاتے ہیں اس کو پکر لیتے ہیں یا مسل کے گھر والے یا بندے مسل کے ایسے ہوتے ہیں ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں یا مار دیتے ہیں بہت کچھ ہی سے کرتے ہیں ان کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے سوچا جائے ان کے بارے کہ وہ انسان ہیں ان کو بھی جینے کا حق ہے تیاری بات تو ان کی سپورٹ کریں گے وہ آگے بڑھیں گے کوئی شاپ سے کوئی برا کام ہی کرتا ہے شاپ سے کوئی مانگتا نہیں ہے لیکن اگر منگواتا ہے برے کام کرواتا ہے تو صرف پیٹ کرواتا ہے گھر سے وہ بیچارے مکلاتے ہیں لیکن آگے جینے کے لیے کچھ تو کچھ کرنا پڑتا ہے آپ کو کوشش کریں گے کہ نیکسٹ آپ کو ساتھ پھر ایفرگرام کریں آپ پر اللہ تعالیٰ کو سہت زندگی رہے اور اسی طرح حسنی مذکوراتی رہیں جی تو فرینڈز آپ کو کیسا لگا ہمارا ہی ایفرگرام اور انشاءاللہ آپ کی خیلط میں نیکس پھر حاضر ہوں گی ایک بہترین اور خوبصور پرسالیٹی کے ساتھ جس کے بارے میں آپ جانا چاہتے ہیں جن کے پوششن آپ ہمیں بیجھتے ہیں آپ سے پھر ملاقات ہوگی خاص ملاقات سیزن ٹو میں انر پاکستان پر اللہ حافظ